بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودی ریبیہ سے ایک جو میں آپ کے ساتھ یہ نیو شیئر کرتا رہتا ہوں بھائیوں کے متعلق اکثر بھائی مجھے کمنٹ کرتے ہیں کہ یار میں ابھی ایک بھائی آج ہی مجھے کمنٹ کر رہا تو یار میں ریاض میں ہوں اور میرا کفیل جدہ کا ہے تو میں پیپر اپنے سفارہ میں کیسے جمع کروا سکتا ہوں اکام ایکسپائر ہے تو میں نے بولا جدہ کا تو جدہ سفارہ میں جمع کروائیے گا یہ چیزیں مختلف ویڈیوز میں میں کیلئے کرتا رہتا ہوں آپ کا کفیل جدہ یہ جدہ کے راؤنڈ میں ایسے کسی بھی شہر کا ہے جو جدہ کا نزدیک ترین ہے تو آپ کے پیپر جدہ میں جمع ہوں گے اگر آپ کا کفیل ریاض یا ریاض کے راؤنڈ میں کسی بھی شہر کا ہے تو آپ کے پیپر ریاض میں جمع ہوں گے یہ میری بات یاد رکھئے گا اچھا یہ نیوز کے مطلق بات کر لیتی ہے سب سے پہلے آپ کو یہ حبر میں ایک بات پہلے بتا دوں آج بھی ایک بھائی مجھے یہاں ملنے آئے ہوئے تھے اور ڈسکس چلی جی کس معاملے کے اوپر جب وہ بول رہے تھے کہ یہ جو آپ پیپر نکلواتے ہیں مطار کا یہ بیکار ہے اس سے پتہ نہیں چلتا تو میں نے بولا مطار کا پیپر کونسا وہ مجھے آگے سے خروج بھلا پیپر دکھا رہا ہے میں نے بولا بھائی یہ خروج بھلا پیپر ہے تیری بات بالکل رائٹ ہے یہ ساتھ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ پیپر بیکار ہے بیکار کیسے ہے یہ جب آپ وہاں سے خروج لگوا کر آ رہے ہیں سعودیہ سے اس ٹائم آپ کو ائرپورٹ کے اوپر اس کی ضرورت پڑھ سکتی ہے یا پاکستان میں جب آپ نے بعد میں نیو ویزا لینا ہے اس ٹائم اس کی ضرورت پڑھ سکتی ہے اس کے علاوہ اس پیپر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہاں جو مطار پیپر میں نے جب اس کو نکل آ کر دکھایا تو میں نے بولا یہ ہے مطار پیپر اس سے یہ ہوتا ہے کہ سعودی ریویہ میں جو بھائی سعودیہ سے چھوٹی آتے کرونا پبندیوں میں رہ گئے کسی کیس کی صورت میں آئے آؤٹ پاس بنا کر آئے وہ تمام احباب اس زمرے میں آتے ہیں یعنی کہ آپ نیو ویزا لینے سے پہلے اپنا سٹیٹس تو چیک کروائیں نا بھائی کہ آپ کے اوپر کوئی پبندی تو نہیں ہے اگر پبندی نہیں ہے تو نیو ویزا سے لیں سفر کریں کوئی ٹینکشن نہیں اگر پبندی ہے تو پھر آپ ممکن کب تک جا سکتے ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں اس پیپر سے کلیر میں نے بولا تو برحال ورسپ نمبر میں نے آپ کو دکھایا یہاں پر اپنا آپ نے اس کے مطلق کوئی بھی کسی قسم کی انفرمیشن لینی ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں نیوز کے مطلق بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر سوری میں آپ چیز دکھا رہا ہوں اسی سے ریلیٹر جس سے میں بات کر چکا ہوں یعنی کہ ترحیل سعودی ریبیہ میں پچھلے سات سے آٹھ دنوں میں دیکھ لیں یہاں پر آپ کو میں دکھا رہا ہوں یارہ ہزار پانسو بامن افراد ترحیل ہوئے ہیں سوری پچھلے سات آٹھ دنوں میں ٹھیک ہے اور اگر یہاں مخالفہ نظام الاقامہ کی بات کریں تو یہ ہے جی نو ہزار تین سو ترطالیس افراد وہ ہیں جی جو کہ اقامہ ایکسپائر والے گرتار ہوئے ٹھیک ہے ان میں اگر مخالفہ نظام امن الحدود چار ہزار ایک سو سات بندے ہیں جی غیر کمیوری تک سے انٹر ہوتے یا نکلتے ہوئے این مخالفہ نظام الامل یہ بھی ایک قابل گوھر چیز ہوتی ہے اس میں دو ہزار آٹھ سو اٹھتیس افراد ہیں جی ٹھیک ہے یہ وہ بندے ہیں جو بدون کفیل سائے خاص آمل منزلی یہ کمپنی سے بات کر باہر کہیں اپنا کام کر رکھے ہیں تو پکڑے جائیں تو وہ بدون کفیل کے زمرے میں کریں تو سولہ ہزار دو سو اٹھاسی بندے پچھلے سات سے آٹھ دنوں میں سعودی ریبیا میں مخالفہ نظام الامل اکامہ حروب مطلوب والے گرفتر کیے گئے ہیں